متحدہ کا حقیقی سربراہ کون ایمکی ایم پی آئی بی گروپ کے انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے پولنگ کا عمل جاری فاروق ستار سمیت 35 امیدباروں کے درمیان مقابلہ فاروق ستار کی کارکنوں سے الیکشن میں شریک ہونے کی اپیل حق پران جماعت شیخ پورا میں بھرپور سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی سابق وزیراعظم نواز شریف جلسے سے خطاب کریں گے پاور شو کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں شہر سجا دیا گیا جلسہ گا کے اطراف لیگی رہنماؤں کی قد آور تصاویر نصد سیکیورٹی کے ساخت انتظامات عام انتخابات سے پہلے قوت دکھانے کے لیے سیاسی جماعت متحرک جمعیت علمہ اسلام فے نے حیدرباد میں پنڈال سجا لیا جلسے کے انتظامات مکمل مولانا فضل رحمان خطاب کریں گے ادھر جماعت اسلامی نوشہرہ کی وابڈا کالونی میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی جبکہ گرینڈ ڈیموکریٹیک الائنس نے نوشہر و فیروز میں جلسے کے لیے میدان لگا لیا ہمارا دشمن افغانستان سے حملے کرا رہا ہے بھارت اپنا رویہ درست کرے لائن آف کنٹرول پر پاک فوج نے بھارتی جاریت کا مو توڑ جواب دیا آئندہ بھی دشمن ملک کو ایسا ہی جواب دیا جائے گا وزیر خواجہ حاصف کا سیال کورٹ میں تقریب سے خطاب کہا حکومت نے پوری ذمہ داری سے ملک و قوم کی خدمت کی منفی باتیں کرنے والے ناکام ہو چکے ہیں افغان سرزمین سے پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں دہشتگر تنظیموں کا پاک سرزمین سے خاتمہ کیا الزام تراشیوں کے بجائے نیٹو اور امریکہ افغانستان میں ناکامی کی وجوہات تلاش کریں پاک فوج نے انتہا پسندی کے خلاف خونی جنگ لڑی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ کا میونکھ میں سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب پاکستان کے ساتھ تعلقات پر تناؤں پر امریکہ دشمنی پر اتر آیا برطانیہ جرمنی فرانس اور بھارت کے ساتھ ایکہ کر لیا پیرس فائننشل ایکشن ٹاسک کے جلاس میں پاکستان کو گری ممالک کے پیرس میں شامل کرنے کا خطشہ پاکستان کے بھی دفاعی سفارتکاری مہم جاری متعدد وزراء اور سفارتی حکام پاکستانی حمایت کے لیے سرگرد محکمہ انصداز دہشتگردی کی ڈیرائیس پہل خان میں کار روائی دو مبینہ دہشتگرد گرفتار سی ٹی ڈی حکام کے مطابق دو ہزار پندرہ میں ملزمان کے فائرنگ سے تین پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے اور ایران کا مسافر تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ایرانی میڈیا کے مطابق تیارے میں چھاسٹھ افراد سوار تھے تیارہ اران بھرنے کے بعد اچانک ریڈار سے غائب ہو گیا تھا موسیقی